بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سامنی کرم کسی بھی ملک کی سمندری حدود کی حفاظت کرنا اور دشمن کو اس راستے سے روکنے کے لیے نیوی یا بحریہ اپنا ایک اہم روز ادا کرتی ہے پاکستان اور بھارت کی جب جب جنگ ہوئی ہے یا جب جب تنازیات کھڑے ہوئے ہیں تو دونوں اطراف کی نیویز نے ایک دوسرے کا نہ صرف نقصان کیا ہے بلکہ ان دونوں ممالک کی نیویز میں بقاعدہ کئی بار جنگ بھی ہو چکی ہے لیکن اب ہمارے پروسی ملک سے ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جس نے اب ہر طرف ایک بھونچال مچا کر رکھ دیا ہے روسر و اکرائن کی جنگ میں جس طرح پوری دنیا کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے کروڈ آئل کی پرائیسز بڑی تیزی سے اوپر جاتی نظر آ رہی ہے وہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا کوئی اور ملک نہیں ہمارا پروسی ملک بھارت ہے ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو اکثر بتاتے ہیں کہ امریکہ اور رشیہ کے ساتھ بایک وقت دوستی کی پینگیں مڑھانا کس طرح نریندر موڈی سرکار کو الٹا پڑ چکا ہے اور اب ایک ایسی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بھارتی بحریہ کو لے کر جس سے اب بھارتی اپنے سوشل میڈیا پر چختے چلاتے نظر آ رہے ہیں خبر یہ ہے کہ بھارت کی بحریہ اب تباہی کے دہانے پر ہے اور اس کے بعد جتنے بھی وارشپس ہیں وہ اب تقریباً ناکارہ ہو چکے ہیں لیکن بھارت نے کچھ عرصہ قبل جب رشیہ اور یوکرائن کے حالات کافی بہتر تھے تو روس سے ایک بڑی اہام ڈیل کی تھی جس میں رشیہ نے بھارت کو ملٹی رول وارشپس کے کے یونٹس راہم کرنا تھے لیکن اب جب رشیہ اور یوکرائن میں جنگ شروع ہوئی ہے تو تب جا کر بھارتیوں کو پتا چلا ہے کہ وہ جو ڈیل ہم نے رشیہ سے کی تھی اس میں جتنے بھی وارشپس آنے تھے ان کے انجن تو روس یوکرائن سے امپورٹ کر کے لگاتا تھا یعنی ان وارشپس میں جو بھارت کو آنی تھی ان کے انجنز یوکرائن ہی تھے اور باقی سازو سامانو اور اسلحہ وغیرہ وہ رشیہ تھا اب جب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں رشیہ اور یوکرائن کے تو کسی بھی طور پر یہ ڈیل کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی اور اسی کا وغال اب بھارت کے سوشل میڈیا پر اور ان کے پرائم میڈیا پر نظر آنا شروع ہو چکا ہے لیکن اہم بات یہ ہے کہ بھارت کے گودی میڈیا چینلز ابھی بھی اپنی عوام کو لولی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور نرندر موڈی کی چمجہ گیری میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ان کے ٹائٹل میں تو یہ خبر ہے کہ رشیہ ہمیں یہ وارشپ جلدہ جلد پہنچائے گا جبکہ اس خبر کو کھولیں تو نیجے لیٹیل میں یہ لکھا ہے کہ اس کے انجن تو یوکرائن سے آنے ہیں اب ہمیں یہ وارشپ نہیں مل سکتے یعنی اس میں بھی دو نمبری میں بھارتی میڈیا اپنا ثانی نہیں رکھتا اور آگے چل کر آپ کو بھارتی صحافی کی زبانی یہ ساری ردہ سناتے ہیں کہ کس طرح بھارت کا گودی میڈیا بھارتی عوام کو نرندر موڈی کی اس فیک ڈیلز کو لے کر چونہ لگاتا نظر آ رہا ہے آئے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجے گا خبروں کو چالاکی سے جنتہ سے چھپانا اور بڑی سے بڑی خبروں کو موڑ کر اپنے من مطابق دکھانا کوئی گودی میڈیا سے سیکھے خبر کچھ اور ہے ٹائٹل کچھ اور ہے یہی کام آج کا انڈیا کا گودی میڈیا کر رہا ہے اب اس ریپورٹ میں آپ کو ایسی خبر بتانے والا ہوں جو آپ کے دماغ کو زوردار جھٹکا لے گی بھارتی نیوی مشکل میں جی ہاں بڑی مشکل میں لیکن ٹائٹل میں کیا دکھایا جائے گا آپ کو ڈینک بھاسکر لکھا ہے روز کا بھارت سے وعدہ تیہ سمیہ پر بھارت کو دے گا یو دکھو ملک یہ لکھا ہے کہ بھارت کے ساتھ نئی ڈی لیکن ڈینک بھاسکر کی ریپورٹ میں اسی ریپورٹ میں نیچے کونے کوترے میں کیا چھپایا گیا ہے اور شانتی سے کتنی بڑی بات لکھ کر پتلی گلی پکا کے نکل گیا ہے دینک بھاسکر اور اس کا ایجنڈا آپ کو یہاں پر سمجھاؤں گا دوستو آپ کو بتا دوں بہت ہی آسان زبان میں کی بھارت کو جو بھی دکھوٹ دے رہا ہے روز اس میں جو انجن لگے ہیں وہ انجن یوکرین کے اندر بنے ہیں اور یوکرین کی کمپنی نے بنائے ہیں جھٹکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ جان لیجئے کہ بھارت کے پاس جتنا بھی آسان کر دیتا ہوں بہت ہی جو سمندری جہاز ہوتا ہے جو جہاز ہوتا ہے یوکرین کی کمپنی بنا کر روز کو دیتی ہے روز اس میں فنیشنگ کرتا ہے پھر دوسرے دیشوں کو بیچتا ہے یہ یوکرین اور روز کی ساجداری سے کام چلتا ہے اب آپ کو بلا دوں انڈین نیوی کے یودپوت جو ترمائن سے چلتے ہیں گیس ترمائن سے چلتے ہیں آسان جوان میں جس اندھن پر چلتے ہیں وہ اندھن وہ چیز یوکرین کی کمپنی زوریا میش پروکٹ نام کی کمپنی جو یوکرین کی شہر میں موجود ہے وہاں کی کمپنی بھارت کو دے رہی تھی بھارت کو سپلائی کر رہی تھی جس سے ابھی بھی ہماری بھارتی ہے نو سینا اس کا استعمال کرتے ہوئے سمجھن میں ایکٹیو ہے اب دوستو ٹائٹل میں دینک بھاسکر کیا بات آ رہا ہے بھارت کی دیل چار یودپوت دے گا بھارت کو یہ وہ اب اسی کے نیچ آ جاتے اسی خبر میں چکے سے کونے کودما میں جو لکھا ہے آپ دینک بھاسکر کا ہے بھائی صاحب اب اگر ہندی آتی ہے ویسے تو گھوک کھانے والوں کو ضرور آتی ہوگی کیونکہ اب انہوں نے نیا مددہ نکال آیا کہ بھائیہ ہندی آنی چاہیے تو اندھ بھکتوں کو بھلے ہی حانومان چالیسہ آتی نہ ہو لیکن ہندی تو آتی ہوگی خیر دیکھئے کیا لکھا ہے دینک بھاسکر کی ہی ریپورٹ میں موجود ہے یوکرینی کمپنی کے انجن سے چلیں گے چاروں فری گریڈ یہی ہے اصلی پیج یعنی یوکرین کی کمپنی انجن بناتی ہے اور روس کو دیتی ہے اب زیادہ دھیان سے اس پیراگر آپ کو پڑھئے گا فول سکرین پر اسے لگایا تاکہ اندھے بھی پڑھ لیں بھارتی رکشہ ادھیکاری نے بتایا کہ چاروں فری گریڈ گیس ڈربائی انجن سے چلیں گے جن کی سپلائی یوکرین کے زوریا میش پروکیٹ کمپنی کو کرنی تھی رکشہ وشیش اگیوں کی مانے تو ان چاروں فری گریڈ کے کنسٹرکشن میں یہی پیچ پس گیا ہے یہی پیچ پس گیا ہے پھر سر ریپیٹ کر رہا ہوں یہی پیچ پس گیا ہے جوریا میش پروکینٹ کمپنی کی پرامک فیکٹری یوکرین کے مائکو لائیو شہر میں تھی جو تیرہ مارچ کو اس شہر پر روسی میزائی حملے میں پوری طرح پرابیت ہوئی ہے پڑھا آپ نے لگا جھٹکا گودی میڈیا کس طرح سے خبروں کو توڑ مروڑ کر پوری بتل دیتا ہے خبر یعنی جو ہمیں اس وقت یودپوت روس دے گا وہ اس کے اندر جو انجن لگے ہوئے ہیں وہ بھی یوکرین کی کمپنی کے دوارہ بنوائے گئے ہیں غنیمت یہ ہے کہ جنگ سے پہلے ہی یہ چاروں انجن روس کو پہلے ہی دے چکا تھا کون یوکرین کی کمپنی اور وہ انجن پہ کام شروع کر کے پریشنگ روس نے شروع کر دی کام شروع ہو چکا ہے اور آپ کو یہ بھی کلیر کر دیا گیا ہے کہ یہ انجن پڑھنا بہت ضروری ہے دینک بھاسکر کے پروپگنڈے اور گوڈی میڈیا کے کام کرنے کے طریقوں کو آپ سمجھئے آپ کی سکرین پر اسی ریپورٹ کا دینک بھاسکر کا لاسٹ پیرگرپ اسی خبر کا زوریا انجنوں کے بینا بیکار ہو سکتی ہے انڈین نیوی فیلحال انڈین نیوی زوریا کمپنی کے انجنوں کے بہت نیرور ہے انڈین نیوی کے اس کے علاوہ فیلحال انڈین نیوی میں سیوہ دے رہے چھے کریوات یا تلوار کلاس اسٹیل فیگریٹس میں بھی یہی انجن لگے ہیں اب آسان زبان میں سمجھ دیجئے پیرے گناہ پڑھا آپ نے سمجھتوا گیا ہوگا یعنی بھارت کے نیوی میں جو سب سے بڑے بڑے یودپوت ہیں وہ جس انجن سے چلتے ہیں یوکرین کی کمپنی دوارہ بنوائے گئے ہیں اور ان کو چلانے کے لیے یوکرین سے ہی اندھل لیتا ہے بھارت اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لائن لکھی ہے خطرے میں انڈین نیوی اگر یہ رزاغرافی لکھتا تو دیوار میں سر ماربار کر گوخور چیکتے پاکستانی 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 دینک بھاسکر کا دفتار تمہیں معلوم ہویا جا کے دیوار پر گوبر چپکاؤ پاکستانی